گھر میں آخر کیوں اور کہاں اور کس جگہ پر رکھنا چاہیے لافنگ بودھا دیکھیں لافنگ بودھا کو رکھنے کا اسطحان کافی ادھیک مہتوپن مارا جاتا ہے پہلی بات تو یہ چائنا فینک شوئی اس سے ایک دور تھا اس سے پندرہ سال پہلے جب ہر گھر میں ایسا لگتا تھا کہ لافنگ بودھا ہونا چاہیے کیا گھر میں لافنگ بودھا کی وجہ سے ہی آپ آسیں گے کیا آپ اپنے زندگی میں ہیپینیس کے آرمون خود جنریٹ نہیں کر سکتے کیا کسی اور کی وجہ سے ہسنا ضروری ہے کتہ ہی ضروری ہے ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو پارک میں جا کے جبردست سے ہسنے کی کوشش کرتا ہے کیوں کیونکہ آپ ہسنا بھول چکے ہیں اس لئے آپ کو آج سے مسکرانا ہسنے کا کام کریے لافنگ بودھا کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی لیکن لافنگ بودھا پھر بھی رکھنا چاہیے اپنے مکھے دروازے کے پاس قریب تین سے چار فیٹ کی اونچائی پر کسی ٹیبل پر رکھنا چاہیے اسے ایسی جگہ رکھنے کا پریاز کرے جس سے یہ گھر آئے مہمانوں کو نظر آسکے تو جیسے دیکھو گے تو آپ کو ہیپینیس لگی گی ایک بات کا ہمیشہ خیال رکھیں کہ لافنگ بودھا کو کبھی بھی زمین پر باتروم میں اس کے پاس یا بیڈروم میں نہیں رکھیں لافنگ بودھا رکھنے سے گھر میں سکارد اوڑجا کا سماویش ہوتا ہے اور آپ کے گھر میں سواست ہے دن اور پاریبارک سکھ شانتی کے لیے آپ کو ایک اوڑجا ملتی سمسیائیں اب سمسیائیں نہیں لگتی کچھ لوگ لافنگ بودھا کو اپنے بھاقی کے لیے بھی گھر میں رکھتے ہیں اس کے علاوہ مانسک شکتی بڑھانے نکارد اوڑجا کو دور کرنے سنتان سکھ اور پریوار میں سکھ کے لیے آپ کو اسے استعمال ضرور کرنا چاہیے لیکن گھوم پھر کے آپ کو پہلی بات تو یہ بدھا جو شبت آیا ہے جو پیچھے گوتم بدھ دیکھ رہے ہیں ان کے بارے میں تھوڑا پڑھائی لکھائی کریے اور لافنگ کا پروگرام کریے آپ کو بہت اچھے ریزلٹ ملیں گے